اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں بن رہی ہیں جی بریڈ اور ساتھ چائے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا کوکنگ ویرا کا کام بھی سٹارٹ کر لیا کیونکہ ناشتے کے فوراں بعد میں پھر کھانا مانا بھی جو کچھ بھی مجھے بنانا ہوتا ہے نا میں بنا لیتی ہوں کیونکہ دن بہت زیادہ سمول ہوتا ہے تو پھر میں ساتھ ہی یہ بھی بنا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے کیا آج بنایا تھا میں نے چکن اور ساتھ پالک بنائی تھی اور بون لیس میں نے صبح ہوئی مطلب بریک فاسٹ سے پہلے ہی میں نے جو ہے نا اسے فریزر سے نکال کے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے پالک اور یہ جو پالک ہے نا یہ بھی فریز ہوئی تھی میں زیادہ تر جو ہے نا میں فریش والی یوز کرتی ہوں اور پیکٹ والی لے آتی ہوں تو خود ہی کاٹ وغیرہ کٹ وغیرہ کر کے دو وغیرہ کے اور پھر میں استعمال کرتی ہوں لیکن اس طرح فرس ٹائم جو ہے نا میں نے فریز جو کری کی ہوئی تھی نا وہ والا ایک پیکٹ میں لے کے آئی تھی اسے میں نے فریز کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں کہ کیسے بنتی ہے مطلب فریز ہوئی نا تو بہت ہی زبدت قسم کی یہ بھی بنی تھی اور ساتھ میں نے جو ہے نا اس کے بنا لی تھی مکیہ کی روٹی کیونکہ پالک کو چکن تھا تو پھر میں نے سوچا کہ مکیہ کی روٹی جو ہے نا وہ اس کے ذات جو ہے نا زیادہ ٹھیک ہوگی تو وہ میں نے بنا لی تھی اور بچے جو ہے نا وہ تو مکیہ کی روٹی نہیں کھاتے اور ان کے لیے پھر میں نے چکن وغیرہ بنا لی کیا کہتے ہیں اسے پکوڑے اور چپس وغیرہ بنا لیے تھے کیونکہ بچے میرے جو ہے نا وہ پکوڑے چپس و برگر اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر پہ بناوں میں باہر سے زیادہ تا نہیں لیتی میں خود ہی بنا لیتی ہوں مطلب باہر سے بھی لیتی لیکن اتنے زیادہ نہیں ملیتی نا تو میں گھر سے ہی جو اینا سٹارٹ کرتی ہوں مطلب کچھ نہ کچھ میں بنا دیتی ہوں جیسے یہ کھانا چاہیں اگر چپس وڑے ہوں یا کچھ بھی ہو تو میں گھر پہ ہی بنا کے دے دیتی ہوں کہ گھر پہ ہی ہوتا ہے اور کیا پتا کس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی تو پھر اس لیے زیادہ بیٹر ہے کہ گھر پہ بنا لوں اور یہ جو ہے نا میرا آج نیو ایئر کا فسٹ جو ہے نا بھلوگ ہے فسٹ میری ویڈیو ہے یہ آج والی اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ والی ویڈیو اور میری طرف سے سب کو جو ہے ہیپی نیو ہیئر اور بہت بہت زیادہ ہیپی نیو ہیئر اللہ تعالی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نا یہ جو وائرس ہے نا تقریبا دو رائی سال سے جو ہے یہ جو وائرس ہے اللہ کرے کہ یہ وائرس جو ہے ختم ہو جائے اور آپ تو کہتے ہیں کہ نیا والا کوئی وائرس بھی آیا ہوگا ہے اللہ کرے وہ بھی ختم ہو جائے یہ سب جو ہے نا ہمارے گرہوں کی جو ہے نا سزائیں ہمیں میر رہی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس ٹائب کی جو ہوتی ہیں بیماریاں نہ ختم ہونے والی وہ جو ہے نا بیج دیتے ہیں اور ہماری حضمائش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھول گئے ہو تو واپس میری طرف پلٹو تو میری یہی دوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے نا یہ ختم کر دیں پلیز اللہ تعالیٰ بس میں یہی دوائی کر دیں اور جتنے بھی انسان جو اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی جائز ہوائش جو ہے نا وہ پوری کریں اور جتنے پچھلے سال میں جتنے بھی انسان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور آنے والا جو سال ہے یہ سب کے لئے خوشیوں کا سال ہو اور سب جو ہیں میری دوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ان کی جائز ہوائشات ہیں نا جو جائز شوق ہیں وہ پوری کریں اور اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں حسان کرے آمین سم آمین اور ابھی جو ہے میرا کھانا تقریباً بن چکا ہے اور حضبن کو کھول کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑا لیٹ ہوں تو بچے بول رہے تھے کہ ماما ہم نے جو ہےنا پرانٹھے کھانے تو میں پھر بچوں کے لیے جو ہےنا پرانٹھے بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں نے بنا کے دے لوں کیونکہ میرے حضبن جو ہے تقریباً دو سہرائی کے انٹے جو ہےنا وہ لیٹ تھے کیونکہ وہ کام پہ بہت زیادہ بیزی تھے تو پھر میں نے بچوں کو جو ہےنا پرانٹھے بنا کے دیئے اور تک تک جب بچوں کو پرانٹھے وغیرہ کھا چکے تو پھر میں نے سوچا کہ میں مکیئی کے روٹی وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں حضبن کے لیے اور ساتھی میں نے روٹی بھی بنانا سٹارٹ کر لی اور یہ تھوڑا سکی پیام ازڈا میں گئے اور پھر نیکس دے سٹارٹ ہو گیا جی اور نیکس دے حضبن کو چھوٹی تھی اور ہم نے فرس ٹائم جو ہےنا یہ چکن جو ہےنا کراہی میں فرائی کی میں کہہ رہی تھی حضبن کو کہ دوسری طرح مطلب مسالہ گرہ لگا کے نا ہم تو جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں لیکن حضبن نے بولا نہیں اور اچھا جی یہ میں نے نیو فون لیا ہے اور ریس کی اپننگ ہے بچے بول رہے تھے کہ میں جونا ہم اپن کریں گے دونوں ایک بول رہ تھا کہ میں کروں گا دوسرا بول رہ تھا کہ میں کروں گا اور یہ صبح صبح تقریبا کوئی ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تھا جب یہ ساڑھے آٹھ ہی میری حال میں ٹائم تھا جب دور ہوئی اور ڈیلیوری آئی اور پھر میں نے جو ہےنا جا کے دور گرہ اپن کی اور یہ لیا ہم نے کیونکہ میں نے یہ جو ہےنا آن لائن ہی مگوایا تھا اور یہ جو ہےنا مجھے بہت زیادہ پسان تھا یہ بھی اور ایس ٹون ٹی ون بھی بہت زیادہ پسان تھا لیکن کوئی اتنا دونوں میں ڈیفرنس نہیں تھا تو میں نے سوچا میں یہ لے لیتی ہوں اور میں نے یہ لیا اور جس فون سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا فون کی تنا زیادہ خراب ہوا ہوا تھا تو میں مجبور تھی کہ میں اسے لوں اور میں دو تین دفعہ جو ہےنا میں گئی ہوں دیکھنے کے لیے لیکن کوئی سیل وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اور اب جب کرسمس سیل پہ میں گئی ہوں تو انفرچونٹلی مجھے پھر بھی کوئی سیل نہیں ملی فون وغیرہ پہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہے اس طفعہ کوئی سیل نہیں لگائی نے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں کوئی سیل نہیں اچھے طریقے سے لگاتے ہیں جیسے یہاں پہ پہلے بہت زیادہ سیل وغیرہ لگتی تھی آپ نہیں لگتی نا تو پھر میں نے فولی جو ہےنا اس میں لے لیا مطلب سیل وغیرہ نہیں تھی اور یہ میرا بیٹا جو ہے اب اسے اوپن کر رہا ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ ان کا تھا کہ ہم اوپن کریں گے تو پھر بیٹی نے بولا میں کروں گی تو اسے میں نے چارجر دیا میں نے کہا آپ جو ہےنا چارجر کی چارجر جو ہے وہ اوپن کرو اور یہ جو ہے فون کو اوپن کرتا ہے اور ابھی ہم یہاں پہ چیک کر رہے تھے لیکن یہ جو لینگویج تھی نا بہت ہی مطلب زیادہ پتہ نہیں کتنی زیادہ لینگویج تھی جو یہاں پہ آ رہی تھی جب ہم نے اس کو اوپن کیا تو پھر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی لینگویج آ رہی ہے کیونکہ ہم نے تو اسے جو ہےنا انگلیش میں ہی سب کچھ سیٹ کرنا تھا تو اس میں بہت زیادہ ہندی بھی آ رہی تھی اور پتہ نہیں کون کون سی لینگویج آ رہی تھی اچھا جی اس کے بعد بچوں نے فرمائش کی کہ ہمیں نا چپس بنا کے دیں بیٹا کہتا تھا کہ میں نے پکوڑے کھانے بےٹی کہتا تھا کہ میں نے چپس کھانے تو میں نے بیٹی کے لئے چپس بنایا اور بیٹے کے لئے پکوڑے بنائے کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ نیو فون کی خوشی کے لئے ہمیں کچھ دیں اور ہمیں باہر لے کر چلیں تو میں باہر جوئینا نہیں لے کر گئی کیونکہ ویہدر بھی بہت زیادہ خراب تھا اور دوسرہ یہ کہ میں زیادہ تک گھرپی چیزیں بنا کے خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا اچھا وہ کرتی ہوں کیونکہ باہر سے میں نہیں زیادہ در لیتی ہوں کبھی کبھار لے لیتی ہوں ماہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ لیکن بہت زیادہ نہیں میں نے سوچا کہ میں خود ہی گھر پر بنا کے دیتی ہوں اور ساتھ میں نے چائے بنائی اور میں نے کہا کہ یہی چلو چائے اور پکوڑے اور ساتھ چپ سو جائیں گے تو یہ میں نے میرا بیٹا چائے وہ یہ والی چائے بہت زیادہ شوق سے پیتا ہے اور یہ دیکھیں جی نیو ہیئر یہ جو ہمارے گھر کے قلیب ایک اوٹھا پہ نہیں ہے ہمارے گھر کے قلیب اوٹھا پہ نہیں ہے وہاں پہ اس طرح سلپلیٹ ہو ہوتی ہے ہر سال جب نیو ہیئر لگتا ہے تو ایسی پورا رات تقریبا یہ بارہ بجے سٹارٹ ہوئی تھے تین ساڑھے تین چار بج کے تھے ابھی تک یہ سٹل جو ہے ایسی دماغ کے اور یہ سب ہو رہا تھا ایسی نیو ہیئر جہاں پہ بناتے ہیں اور اتنی بڑی پارک ہے اور اتنی پھول ہوئی تھی تو میں تو ہیمارے گھر سہرے ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ تھوڑا سکلیٹ بنا کے لے کے آئے تھا میں بیٹوں کو بولا بنا کے لے کے آنا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ پیشے کا بہت سکتی تھی لیٹ نائٹ کو مجھے چھپی لگتا انہیں اور میری بیٹی نے کچھ لیٹے سے دیکھ لیا تھا تو یہ گیتے ہیں اور انہوں نے یہ تھوڑا سکلی بنا کے لے کے آئے تھے تو